موسیقی ہلو دوستو میں ڈوکٹر سنکر آلڑیا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرز سنتیس ہوم گارننگ میں آپ کا حارتی شواگت کرتا ہوں اور آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی شندر خوب شورت پلانٹس جس کا نام ہے ٹیکوما یہ ٹیکوما پلانٹس اس تھانے بھاسا میں اس کو الگ الگ ناموں سے بھی جانتے ہیں لوگ ان کو اپنی بھاسا کے انصار یلو بیل بھی لوگ کہتے ہیں تو اس کے اپنے اس کو کیسے لگائیں اس کا کیر کس پرکار کریں یہ باتیں میں آپ آج کے ساتھ ساجہ کرنے والا ہوں ساتھ ہی آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اس کے جو فلاورنگ آتے ہیں وہ بنچ کی روپ میں آتے ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں جس پرکار یہ بنچ بناوا ہے اتنے سارے فلاورنگ ایک ساتھ آتے ہیں کہ ان کی جو تینیاں ہیں وہ نیچے کی اور جھک جاتی ہے تو دوستوں یہ فلاورنگ دیکھنے میں بہت ہی خوب شورت لگتا یہ پلانٹس اس لیے اس کو لگانا بہت ہی ضروری ہے آپ کے جو بالکنی ہے یا آپ کا جو مینی کا آرڈن ہے اس کی شعبہ بڑھا سکتا ہے تو دوستوں اس پلانٹس کو کیسے لگیں ان چیزوں کی کچھ مہتپون باتیں ہیں اس پلانٹس کی جو میں آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے سانجہ کرنا چاہوں گا تو سب سے پہلے اپنے کو جو چیز دیکھنی ہے وہ بات ہے میٹی کی میٹی اور جو خاد ہیں ان دونوں کا مشرن اس میں ملا کر کے اپن کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اس گمبلے میں کچھ کمپوسٹ خاد ہیں وہ ساتھ میں میٹی ہے یعنی اس پودے کو زیادہ خاد کی جرد نہیں ہوتی نورمل خاد اور کچھ میٹیز میں میٹی اپن ڈال کر کے اس پودے کو لگا سکتے ہیں دوسری مہتپون بات یہ ہے کہ اس پودے کو زیادہ پانے کی بھی جرد نہیں پڑتی ہے یعنی اس میں اپن جتنا زیادہ پانی ڈالیں گے تو وہ اس کے لئے اتنا ہی نقشان دائی ہے کہنے کا مطلب سبتہ میں ادھیکتم اپنے کو دو بار پانی اس میں ڈالنا ہے اگر گرم چھتر ہے تو وہاں پر اپن تیر بار اس میں پانی ڈال سکتے ہیں تو دوستوں پانی کب ڈالنا چاہیے یہ بھی آپ کو دھیان میں ہونا چاہیے تو اس کے لئے اپنے کو یہ جانچ کر لینا ہے کہ اوپر سے جو میٹی ہے وہ اس کی ستہ سوک جانی چاہیے اگر وہ ستہ سوک گئی ہے تو اپن اس میں پانی دے سکتے ہیں تو میرے کہنے کا ملک جو بھی پانی اس میں ڈالیں تو وہ سبتہ میں دو بار ہی ڈالیں اور ایک بات مہتفل بات وہ آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی جو ان کی برانچیں یا سکھ ہیں جو میرے آ رہی ہیں ان کو اوپر سے توڑ دینا ہے تو یہ جو برانچ بنے گی تو اس میں بہت زیادہ فلاورن ہوگی اور وہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگے گی تو یعنی یہ پودہ آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں آپ کی مینی گارڈیں یا بالکنی میں اس کو سزا سکتے ہیں جو آپ کی یہ چارچان لگا دے گا تو دوستوں آج کی یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جلور بتائیں ساتھ ہی آپ کی جو بھی کیوریز ہیں وہ بھی آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں انت میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں جے ہن دوستوں جے بھار